جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ کسی اولاد ہیں یہ کہاں سے ہیں انہوں میرے علم کے مطابق سنو میں آپ کو بتاؤں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں خدمت کے لیے خاجہ فقر الدین گردیزی کو جو قبول فرمائے خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کے وہ خادم ہیں وہ خادم ہیں کہ بعد انتقال بھی اگر احاتے غریب نواز میں کوئی اور آرام کر رہا ہے تو صرف فقر الدین گردیزی یہی بات صحیح ہے خرکار غریب نواز کے احاتے کے اندر جہاں آپ روزے میں حاضر ہوتے ہیں چھوٹا سا ایک دروازہ ہے اس کے اندر حضرت خاجہ فقر الدین گردیزی آرام فرمائے غریب نواز نے جس کو زندگی میں اپنی غلامی میں قبول کیا پوری زندگی غلامی کرتے رہے وفات کے بعد بھی اپنے قدموں میں سلایا سمار اللہ اتنا ہی نہیں سات سو سال گزر گئے اولاد کو ابھی بھی دربار میں رکھا یہ ہے ان کی شان کہ سرکار غریب نواز جس کو ایک بار قبول کر لیں خیامت تک ان کی نسلوں کو اپنے دربار میں قبول کر لیں بس اسی غرص سے ہم بھی آزر آئے ہیں کہ آج سرکار ہمیں اپنے غلاموں میں قبول کر لیں یا کہ آنے والی ہماری نسلیں بھی آپ کا صدقہ کھایا تھے اللہ کا بارکتالہ کا بڑا امام و اکرام ہے کہ ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جنہوں نے اولیاء کو اپنا سردار پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافعوں پر